قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ السَّبَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُحُوَتْ اَحَدُ قیدو اعلان کرتو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلا ہے احد اللہ ایک نہیں ایک تو واحد سے قطر جو مراؤں گا اللہ واحد احد اکیلا تنہا کوئی اس کا ساجی نہیں ہے اللہ سمد سمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارہ لیا جائے جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو اللہ قائم بیز ذات ہے اپنی ذات سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ جلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کے اس نے تھاما ہوا کہیں اپنی جگہ سے ہٹنا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے کس قدر باریک لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار کہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھیج رہی ہے ایک کشش ادھر سے کھیج رہی ہے تو یہ اپنی جگہ پر کھائی ہے اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھیج لے گی اور وہ ٹھکرا جائیں گے اب کائنات درم بڑھ جائیں گے یہ تو توازن ہے اسی کو کہا شورا رحمان میں لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم بولتے نہیں وَسَمَا رَفَعَهَا وَوَضْعَ الْمِيزَانِ یہ سما سے متعلق ہے کاؤسمک کاؤسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات کائیں کاؤسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو کائن بزاد ہے اور باقی سب اس کے سہارے کائن ہیں نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہیں اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَ الْلَحَدُ اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں ہے اس کی کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی نہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے برحمان کا بیٹا تو برحمان ہی ہوگا راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا سید زادہ سید ہی ہوگا یہ اصل میں شرف الزاد کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامعہ ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے بزاری ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانیات سلاسہی ہیں نہ تین ایمانیات ہیں ایمان باللہ توحید کے ساتھ ایمان بالمعاد آخرت ایمان بالرسالت اور توحید کے موضوع پر یہ جامعہ آلہا ایمان پر آخرت ایمان دونست